کہہ رہا تھا کہ ایک تو آپ کا شکریہ آپ کو وقت نکال کر کہ یہاں نہ پڑا یہ اس روشنی میں آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں میں نہیں دیکھ پا رہا تو میں تلاش کر رہا تھا پرانے پرانے جو دوستیں کون کون ہیں یہاں پہ لیکن بعد میں چلیے تو کچھ لوگوں سے باہر ہی آتے ہوئے ملنا بہت اچھا لگا کافی تیر عرصہ کے بعد آہ تھوڑی سی میں نے کہا ایک معذرت ہے کہ تھوڑی دیری ہو گئی ہمیں یہ پبرک ریلی تھی خنہ بل میں اس کی وجہ سے بہت کوئی زیادہ بات مجھے نہیں کہنی ہے میں دو ایک بات کر کے آپ سے پھر گستگو کرتے ہیں جیسے آپ مناسب سمجھیں گے کل ہمارا دوسرا فیز ہے پہلے فیز کا الیکشن ہو چکا ہے اور الیکشن کے نکتہ نظر سے مجھے دو ہی باتیں کہنی ہیں پہلی بات تو یہ کہ this is the beginning of a new chapter in the history of democracy of jammu kishmir and the kishmir valley جو آپ کو catch point دے رہا ہوں اور secondly for the first time this is actually now the introduction of true self rule and true autonomy کہ خود مختاری کا مطلب کیا اس کی مراد کیا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو زمین سے جنوا ہوا جمین سے اگا ہوا لوگ تنتر ہو جمہوریت ہو اور پہلی ہی بار ترہتر ورس کے انتظار کے بعد grassroot ڈیموکریسی has got introduced into jammu kishmir and kishmir اور جو لوگ تیس چالیس پچاس ورس self rule and autonomy کی بات کرتے رہے اس کی دہائی دیتے رہے i hope this will be an opportunity for introspection for the common masses also this is true self rule rule of the self of the people not rule of self and خود مختاری یا اتار می زمین سے آئے ہوئے نمائن دے کی and therefore it is not only a political election it is also a great pledge and a determination on the part of the modi government to make the people of jammu and kishmir realize and be benefited with the same privileges and advantages of grassroots democracy which are available to people in the rest of the country